اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کی ورڈ کینیبلیزیشن تو یہ ایک ایسا ٹوپک ہے جو مجھ سے بہت دفعہ پوچھا گیا ہے لیکن میں اس کا صحیح آنسر نہیں دے سکا کیونکہ میری ریسائج جو ہے وہ اس معاملے میں کافی ویک تھی لیکن آج کا سارا دن میں نے اس پہ ریسرچ کرتے گزارا اس پہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس کنسیپٹ کو ٹوٹل اے ٹو زیدہ سمجھا ہے پریکٹیکلی کیا ہے اور اب آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو کی ورڈ کینیبلیزیشن بیسیکلی ہوتی یہ ہے کہ آپ کے ایک سے زیادہ آرٹیکل جو ہیں وہ ون ایک پرائیمری کی ورڈ کے اوپر رینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک پرائیمری کی ورڈ کے اوپر آپ کی ویب سائٹ کا ایک آرٹیکل ہی رینک ہونا چاہیے تو جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ٹر ایف کے جو دو آرٹیکلز ہیں وہ یہ سیم کی ورڈ کمپٹیٹر بیک لنک انیلسیز پر رینک کر رہے ہیں تو یہ ایک لنک آرڈٹ کمپٹیٹیو بیک لنک انیلسیز ہے اور ایک 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 سیمی بل ویز ٹو لوٹ یور کمپٹیٹر بیک لنک تو یہ دونوں سیم ٹوپک کے اوپر ہیں اور یہ سیم کی ورڈ کے اوپر رینک کر رہے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے اگر یہ ایک ہوتا تو اس کے چانسز تھے کہ یہ فرسٹ نمبر پر رینک ہو جاتا اب ان دونوں آرٹیکلز کو ایک لنکس ملے ہوئے ہیں ایک کو دو سے ملے ہوئے ہیں دوسرے کو ڈیٹھ سے ملے ہوئے ہیں اگر ایک کو ہی ملتے تو وہ ساٹھے چار سو ہونے تھے اور اس نے زیادہ اوپر رینک کر جانا تھا تو یہ ایک ریپورٹ چیکنگ اپور سیس ہے جو ابھی ہم کریں گے اس سے ہم ٹونڈے کے اپنی ویب سیٹ کے وہ آرٹیکلز جو ایک کیورڈ پر ملٹیپل رینک کر رہے ہیں تو چلیں پرسٹ شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم اپنی کیورڈ کنیبلیزیشن کی ٹیمپلیٹ اوپن کریں گے جو کہ ایچ ریپس کی طرف سے ہے تو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپن کر لینا ہے ساتھ ہی ایچ ریپس اسے کریں گے سائن ان سائن ان کرنے کے بعد اب ہم فور ایچ ریپس پر چیک کریں گے سلائس بلوگ اب آپ نے جانا ہے اورگینک کیورڈ سے کیورڈ پر اور یہاں سے کرنا ہے ایکسپورٹ تو چونکہ ان کے کیورڈز بہت زیادہ ہیں ہم زیادہ نہیں ایکسپورٹ کرتے ہم صرف دس ہزار ایکسپورٹ کر لیں گے تو یہ تھوڑا ٹائم لگے گا اور پھر یہ یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ اوپشن آ گیا اب ہم اسے کریں گے ڈاؤن لوڈ اب ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اسے کریں گے اوپن اپلوڈ سوری اوپن نہیں کرنا ہم نے کرنا یہاں سے پہلے اس کی کوپی بنا لیں گے کیونکہ یہ ابھی تک ان کی آنہ شیپ ان کے پاس ہی ہے تو اس کی کوپی بنانے لازمی ہوتی ہے تو اب بھی یہاں سے کریں گے ایمپورٹ اور یہاں سے کریں گے اپلوڈ ایج ریف اور یہاں سے اپنڈ اور ایمپورٹ ڈیٹا تو یہ ایک پروسس شروع ہو جائے گا فارمولہ کا اس پہ کام کام پانچ منٹ لگ سکتے ہیں تو پانچ منٹ بعد یہ ریزلٹ کا ٹیب ہم اوپن کریں گے تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم یہاں سے ریزلٹ ٹیب اوپن کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیم کیورٹ کے اوپر ملٹیپل آرٹکلز رینک کر رہے ہیں اب یہ ایج ریف افلیٹ سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں دو آرٹکلز سیم کے اوپر رینک کر رہے ہیں اور اس طرح کر کے یہ کافی زیادہ سیم کیورٹ کے اوپر رینک کر رہے ہیں آرٹکلز تو اب ان کو فکس کرنے کا پرسیجر اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سی ٹی آر زیادہ ہوتا ہے جیسے یہ بورڈی بیلنگ ڈاٹ کام ہے یہ ایک کیورٹ کے اوپر ان کے دو آرٹکلز رینک کر رہے ہیں جو کہ فائدہ والے چیز ہے کیونکہ ان کا سی ٹی آر زیادہ ہوگا اور زیادہ کنوریجنز ہوں گی اچھا اس کو فکس کس طرح کیا جاتا ہے اس کو ہم آرٹکل کو ڈی اپٹیمائز کا سکتے ہیں مارچ کا سکتے ہیں ڈلیٹ کا سکتے ہیں ہمیں نو انڈیکس کر سکتے ہیں اور کلونکل لائز کا سکتے ہیں ڈی اپٹیمائزیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے جو پرائمری کیورڈ ہوتے ہیں ان کو آرٹکل سے ختم کر دیتے ہیں جن کے اوپر وہ رینک کر رہا ہے انہیں چینڈ کر کے سیکنڈری آرٹکلز کر سکتے ہیں یا سائلوں میں کنورٹ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے ریموو انٹرنل لنکس جتنے بھی اس پیج کے طرف پوائنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ریموو کر دیتے ہیں اس کے بعد جو اسے بیک لنکس مل رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ان ویب سیٹس کو رابطہ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ہمارا نیو آرٹکل ہے اس پر ہمارا یہ بیک لنکس پوائنٹ کر دے اپنا تاکہ جتنے بھی بیک لنکس پرانے آرٹکل کے ہیں وہ نیو آرٹکل کو پوائنٹ ہو جائیں اس کے بعد یا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ دونوں آرٹکلز کو مرج کر لیں یا ہم جو دوسرا آرٹکل ہے مین آرٹکل ہمارا وہ بیک لنکس پر زیادہ کنورجن آ رہی ہے بیٹر کنورجن زیادہ ٹرافک آ رہی ہے تو ہم پرانے آرٹکل کو تری دروار ریٹریکٹ کریں گے اس آرٹکل کے اوپر ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جو جس کی کنورجن کم ہے آرٹکل کی اور اس کو ریٹریکٹ کر سکتے ہیں مین پیج کے اوپر اور نو انڈیکس بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم زیادہ ویب سیٹ میں کر دیتے ہیں تاکہ یوزر انہیں ایکسس کر سکیں اور جو سرچ انجنز ہیں وہ انہیں انڈیکس نہ کر سکیں اور جو ایک اور سب سے بہترین اپشن ہے وہ ہے کنونیکل آئیز کنونیکل آئیز میں ہم یہ کرتے ہیں گوگل کو کہتے ہیں کہ دوسرا پیج جو ہے وہ اس کے ریلیونٹ ہے اور زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ سارے جتنی بھی اس پیج کا آثورٹی مل رہی ہے یہ اسے ملے تو پھر جو جس پہ جس کو دوسری طرف پوائنٹ کرتے ہیں اس کی رینکنگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسرے آرٹیکل کی رینکنگ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ گوگل میں زیادہ تر تو نو انڈیکس ہو جاتا ہے اور اگر انڈیکس رہے بھی تو وہ سارچ ریزرز میں اتنا شور نہیں ہوتا تو امید ہے کہ یہ ٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کی ملی ہوں گی ایک یہ لاس طریقہ ہے کہ آوائیڈ کس طرح کر سکتے ہیں آوائیڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سارچ آپریٹر سے آرڈی سارچ کر لیں اپنی ویب سائٹ پر جس جو آپ نیو آرٹیکل لکھ رہے ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پر آرڈی آوییلیبل تو نہیں سائٹ پولم اور آپ کی ویب سائٹ کا نیم اور آگے ڈبل کیوٹیشن میں کی ویڈ آئے گا تو اس میں ایک دو چیزیں بھی رکھنے ہوتی ہیں کافی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کچھ آرٹیکلز ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو رہے ہیں کینیولائز لیکن وہ ہو نہیں رہے ہوتے مطلب اگر ایک آرٹیکل پہلی پوزیشن پہ ہے اور دوسرا سو سومی پوزیشن پہ ہے یہ نائیٹی یا ایٹی سیونٹی تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دونوں ہو رہے ہیں اور یہ جو کلوزری بلکل مطلب جن کی رینکن میں ایک آدھا فرق ہو یا مطلب ٹریفک اور کنوائزن میں ان پہ زیادہ فکس کرنا ہوتا ہے جن پہ رینکن کا گیپ جو ہے چالیس پچاس پوزیشن کا ڈیفرنس ہو وہ میٹر نہیں کرتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ان میں ڈیفرنس ہے وہ بہت کم ہیں اس وجہ سے انہیں فکس کرنا چاہیے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے کہ آپ کو اس کا سارا پرسہ سمجھا گیا ہوگا میں نے تو اس جو کچھ ریسرچ میں مجھے سارا سمجھایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اللہ حافظ